وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُبُ الْكِتَابُ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام ہمارا سسلہ ہے احقام قرآن آج ہم نے اپنے سسلے میں شامل کیا ہے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس کو اس آیت مبارکہ کے اندر کن عنوانات پر گفتگو کی جائے گی آئیے پہلے ان کی فہرس ملاحظہ کرتے ہیں مسلمان مرد کا مشرقہ یا اہل کتاب سے نکاح کرنا مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح کرنا مسلمان کے شرف ایمان کی اہمیت آج موضوعات پہلے چلوا دیئے ہم نے جنہیں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آیت کی تلاوہ تو ترجمہ ہوگی تو آپ کو ان موضوعات کے تعلق سے زیادہ سمجھنے کا موقع ملے گا آئیے دیکھتے ہیں سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس اس کی تلاوہ سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں موسیقی 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 کی ہے لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ دنیا کا جو مختلف مقشا ہے مختلف جو ممالک ہیں اس کے اندر مختلف ایوریج ہے کہیں ہو سکتا ہے کفار زیادہ ہوں مسلمان کم ہوں کہیں برابر برابر صورت حالو اور کہیں اس کے علاوہ آپ ڈاؤن موجود ہوگا تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رہ رہا ہوتا ہے جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اگر اس ماحول کے اندر کفار بھی رہتے ہیں تو کفار کے تعلق سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کیا مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کافرہ عورت سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں قرآن مجید فقہ نے حمید کیس آیت مبارکہ کے اندر بطور خاص دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مشرقہ عورت ہے مسلمان کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو مسلمان کی جو بیٹی ہے ایک مسلمان عورت ہے وہ اس کے نکاح میں کسی صورت میں نہیں جا سکتی یہ دو مرکزی باتیں جو اس آیت مبارکہ کے تحت بیان کی گئی اور بھی کچھ نکات ہیں تو پہلے سب سے پہلے میں ان آیات کے ان موضوعات پر گفتو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ہی بیان کر دوں کہ کفار کی کچھ اقسام ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں ایک وہ کافر ہوتا ہے جسے مرتد کہتے ہیں جو سب سے برا اور بتر کافر شمار کیا گیا ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا اور پھر ارتداد کرتے ہوئے غیر مسلم ہو جائے اسے مرتد کہتے ہیں اور یہ سب سے بترین کافر ہوتا ہے اس کے تعلق سے تو ویسے یہ حکم ہے کہ نکاح اور نکاح تو دور کی بات عام معاشرتی زندگی کے اندر بھی مسلمانوں پر ایسے شخص کا بائی کارٹ کرنا واجب ہے ایسے شخص کے ساتھ لیندین خرید و فروخت معاشرتی جو رسم و رواج ہے ان سب کی اجازت نہیں ہے خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں ہے دوسرا وہ کافر ہے جو پیداشی کافر ہو اب ان کی بھی دو اقسام بنتی ہیں ایک ہے اہل کتاب اور ایک ہے مشرقین امثال کے طور پر جو حنود ہیں وہ مشرقین میں سے ہیں اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اہل کتاب سے مراد ہے کہ کوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا خود کو پیروکار بتاتا ہے نصارہ ایسا کرتے ہیں نصارہ جو ہے وہ اہل کتاب میں شمار کے جاتے ہیں یا کوئی اپنے آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ اللہ نبینا و علیہ السلام کا پیروکار بتاتا ہے جیسا کہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں تو ایک کافر وہ ہوئے ایک غیر مسلم وہ ہوئے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اور ایک وہ غیر مسلم ہوئے کہ جو مشرقین میں آتے ہیں اور ایک وہ غیر مسلم ہیں تیسری ایک ٹیگری بھی ہے کہ جو دہریہ ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور کسی قسم کے الہ کے تصور پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں دہریہ کہا جاتا ہے اور جو دہریہ ہوتا ہے وہ لا مذہب ہوتا ہے اب نکاح کے تعلق سے پہلے تو میں نکاح کے علاوہ حکم بیان کروں جو مرتد مرتد کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں دین اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں ان کے ساتھ جو عام معاملات ہیں خرید و فروخت ہو سکتی ہے آپ نے کوئی مکان کرائے پر دینا ہے یا لینا ہے وہ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ لیندین جائز ہیں کچھ معاملات وہ ہیں کہ جس کا ان کے ساتھ کرنا جائز ہے خواد دیریہ ہو یا وہ اہل کتاب سے ہو یا مشرق ہو اس حد تک جائز ہے لیکن اس بات سے منع کیا گیا کہ کافر یا غیر مسلم کسی بھی قسم کا ہو مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قلبی طور پر اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کر رہے اور اس سے قلبی دوستی بڑھائے اور اسے ایسے دوستانہ مراسم رکھے کہ جس سے اس کی جو قلبی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو اور آپ طور پر جو قلبی دوستی ہوتی ہے اور علفت ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہمدردی زیادہ ہوتی ہے اور ایک یوں سمجھئے کہ عزت اور احترام کا بشتہ پیدا ہو جاتا ہے صرف لیندین کی اجازت ہے لیندین کے معاملات جاری رکھے جا سکتے ہیں قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے ایسے مراسم کی اجازت نہیں ہے جس کا تعلق قلبی دوستی سے آتا ہے اب نکاح کی طرح چلتے ہیں نکاح کے حوالے سے مشرقین اور جو اہل کتاب ہیں ان کا حکم جدا ہے بات ہو رہی ہے اگر کوئی مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے یہ بات ہو رہی ہے اس کے اندر اگر وہ عورت مشرقہ ہے مسلمان اس عورت سے کسی طور پر بھی نکاح نہیں کر سکتا اگر وہ دہریہ ہے یعنی اس کے عقائد جو ہیں وہ دہریت پر مبنی ہیں دہریت پر مشتمل ہیں تو مسلمان کسی صورت میں اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اگر وہ اہل کتاب ہے اہل کتاب ہے تو اس سے مسلمان کا نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس سے نکاح کرنا مقروع تحریمی ہے اب یہاں کچھ سوال قائم ہوتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ قرآن فہمی حاصل ہو اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں تو ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ وہ اہل کتاب تھے کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام پر صحیح طریقے سے یقین رکھتے تھے اور آج کے دور میں ایسے اہل کتاب نہیں پائے جاتے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس وقت بھی ان لوگوں کو کافر ہی شمار کیا تھا لَمْ يَقُنِ اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ کہ یہاں کفار کا ذکر کر کے دو قسمیں بنائی گئیں مشرقین اور اہل کتاب تو حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے تعلق سے وہ اس وقت بھی جو عقیدہ رکھتے تھے قرآن پاک نے بیان کیا گیا یعنی نصارہ تسلیس کے قائل تھے بعد میں بھی نصارہ تسلیس کے قائل رہے ہیں تو یہ نہیں تھا کہ اس وقت کے جو نصارہ تھے وہ صحیح تھے اس وقت کے نصارہ بھی صحیح نہیں تھے بلکہ ان کا شمار غیر مسلموں میں ہوتا تھا کفار میں ہوتا تھا لیکن کفار کی درجہ بندی قرآن پاک دو اعتبار سے کرتا ہے ایک وہ جو مشرق ہیں ایک وہ جو اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کے غیر مسلم ہونے کے باوجود بعض معاملات میں علیدہ سے حکم بیان کیے گئے مثال کے طور پر ان کا زبیحہ جائز ہے یہ بیان کیا گیا اور اگر مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ اہل کتاب سے ہے تو مسلمان کا وہ نکاح ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروت تحریمی ہوں گا یہ تو ہے اس مسئلے کا پہلا سٹیپ پہلی تقریر اور پہلا مقدمہ اب اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فی زمانہ کسی حد تک جو یہودی ہیں وہ تو اپنے مطلب کے خود کو یہودی کہتے ہیں اور خود کو جو بھی تعلیمات ہیں توریت جیسی بھی ہے محرف ہو چکی ہے جو بھی ہے وہ اس کا اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں اور ان کے جو بھی عبادات یا مراسم ہیں وہ عدا کرتے ہیں لیکن نصارہ کا معاملہ مختلف ہے نصارہ کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ نصارہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے خاص طور پر غیر مسلم جو ممالک ہیں اس میں رہنے والے نصارہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو دہریت کا شکار ہو چکی ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو نصارہ میں شماری نہیں کرتی وہ بنیادی طور پر دہریت کے نظریہ کے حامل ہو چکے ہیں لا مذہب ہو چکے ہیں تو اب جو لا مذہب ہو گیا دہریت کا شکار ہو گیا تو وہ کسی طور پر بھی نصارہ کے حکم میں نہیں آئے گا اس کے زبیہ کا مسئلہ مختلف رہے گا وہ عورت ہے تو مسلمان کا اس سے نکاح کا جو بنیادی حکم تھا وہ مختلف رہے گا اب یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ ان سے نکاح تو ہو جائے گا لیکن مقروع تحریمی ہے تو پھر مطلب کہ خلاصہ نتیجہ کیا نکلا یعنی جس صورت میں نکاح ہو رہا ہے دیکھیں جس صورت میں نکاح ہو رہا ہے اس صورت کے اندر خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان ذہنہ کا مرتقب تو نہیں ہوگا لیکن چونکہ اس رشتے کے اندر ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس تعلق کا جو اگلا نتیجہ نکلنا ہے اولاد کی پرورش پر وہ یہ نکلنا ہے کہ پھر مسلمان کی جو اولاد ہے وہ ایک غیر مسلمان کی پرورش میں رہے گی اس کی جو اخلاق و آدات ہیں اس کے ایمان اور عقیدے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اس بنا پر مقروع تحریمی قرار دیا گیا مطلب کہ اگر کوئی عورت اہل کتاب میں سے بھی ہو تب بھی اس نکاح کرنا گناہ ہے مقروع تحریمی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کفار کے دو قسمیں ہوئیں ایک مشرقین اور ایک اہل کتاب اور دیریہ کا حکم بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تو یہ پہلا موضوع تھا جو اس آیت مبارکہ میں جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن نکاح نہ کرو ان عورتوں سے کہ جو مشرقات میں سے ہیں جو مشرقائیں ہیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت مرسد غنوی رضی اللہ اللہ عنہ مسلمان تھے ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا مکہ صورت تک فتح نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ یہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر لے کر آئیں ایک زمانہ جہلیت میں ایک مشرقہ عورت کے ساتھ ان کے مراسم تھے جب یہ وہاں پہنچے تو وہ عورت طالب وصال ہوئی انہوں نے خوف خدا کی وجہ سے اعراض کیا اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو اگر مجھ سے تم تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے نکاح کر لو تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت مرسد غنوی رضی اللہ عنہ اس سے کہنے لگے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں گا آپ علیہ السلام سے میں پوچھوں گا حضور جیسا کہیں گے ویسا میں کروں گا یہ بارگاہ رسالات میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس طرح کا ماجرہ ہے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ ولا تنکہ المشرقات جو مشرقائیں ہیں مشرقہ جو عورت ہے اس عورت سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا تو آپ نے دیکھا کہ اس معاملے کی کس قدر اہمیت ہے کہ خود قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بیان کیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اس مشرقہ عورت کے اندر کو دنیاوی اور صاف پائے جاتے ہیں وہ مالدار ہے یا وہ وجاہت والی ہے یا وہ بہت زیادہ حسین ہے یا اس کے اندر بڑی طرح کی صلاحیتیں پائے جاتی ہیں اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں اگر تم نے نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا اور ایک چانس مل رہا ہے اور ایک موقع مل رہا ہے اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا بعض وقت اس طرح کے موقع پر برگلانے والے اور کنفیوز کرنے والے اسی طرح کی باتیں بتاتے ہیں قرآن مجید فقان حمید نے اس موقع پر ان کا توڑ بیان فرمایا فرمایا گیا وَلَا مَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقَةٌ کہ جو مسلمان لونڈیا ہے وہ مشرقہ سے بہتر ہے بلو آجبتکم اگرچہ کہ تمہیں عجیب لگتا ہو اس اگلے حصے کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعانیٰ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی اور وہ جو لونڈیا تھی مسلمان تھی ایک مرتبہ اپنے اسے تھپڑ رسید کر دیا دل میں ملال ہوا کہ مجیسہ نہیں کرنا چاہیے تھا بارگاہ رسالت میں حضر ہوا نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تمہارے جو لونڈیا ہے وہ کس اخلاق کی مالک ہے یعنی خلاصہ اس کا یہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا یقین رکھتی ہے اقرار کرتی ہے آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتی ہے اچھی طرح وضو کرتی ہے نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے رمضان کے تو نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بلا شبہ یہ مسلمان ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ نکاح فرمایا اسے ازاد فرمایا پہلے تو اسے ازاد کرنے کے بعد اسے نکاح فرما لیا لوگوں نے بڑا تحجب کیا کہ جناب ایک باندھی سے نکاح کر لیا ایک عورت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ویلیو نہیں تھی کل تک خود وہ ان کی ملازمہ تھی ان کی باندھی تھی اور آج ازاد کر کے اسے سے نکاح کر لیا تو بات یہ ہے کہ وہ عورت مالی حیثیت سے معاشرتی اعتبار سے اس کا جو بھی اسٹیٹس تھا لیکن ایک رتبہ ایک شرف ایک مقام جو اسے حاصل تھا وہ تھا کہ وہ مسلمان تھی تو ایمان والا ہونا مسلمان ہونا ایمان سے مشرف ہونا وہ عظمت ہے وہ شان ہے اور وہ ایک یوں سمجھئے کہ تاج ہے کہ جس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے اس عظمت کے سامنے دنیا کی ساری عظمتیں ہیچ ہیں دنیا کی کسی عظمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان مسلمان کے لیے سب سے مقدم ہے سب سے محترم ہے سب سے مشرف ہے سب سے آلہ اور اولہ چیز ہے تو قرآن مجید فقان حمید نے یہاں یہ فرمایا گیا وَلَا مَتُمْ مُؤْمِنَا اور اگر کوئی لونڈی مسلمان ہے خیرم مشرکہ تو مشرکہ سے یہ بہتر ہے وَلُوْا عَجَبَتْكُمْ اگرچہ کہ تمہیں عجیب لگ رہا ہو اب دونوں تعلق سے دیکھ لیں اگر ایک مسلمان کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا اگرچہ کہ اس کے اندر دنیاوی خسائل کیسے پائے جا رہے ہوں دنیاوی محسین دنیاوی تعلق سے صلاحیتیں عزت وجہت مال و اسباب وہ اس کے شرک کی وجہ سے ترک کرتا ہے تو باتیں کرنے والے کرتے رہیں وَلُوْا عَجَبَتْكُمْ اگرچہ کہ ایسا ہونا عجیب لگتا ہو لوگوں کو لیکن لگتا رہے مسلمان قرآن کے حکم پر عمل کرے گا اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی غریب مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے مقابل میں کوئی کافرہ بھی موجود ہے جس کے اندر زیادہ جو ہے وہ خسائل پا جاتے ہیں تو مسلمان اس کو اہمیت نہیں دے گا یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ مکمل ہوا آگے چلتے ہیں اگلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُو فرمایا گیا اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو یا جس کے تم ولی ہو ان کو مشرقین سے ان کا نکاح نہ کرو اب یہاں لفظ تو مشرق آیا ہے لیکن ہر طرح کا غیر مسلم یا ہر طرح کا کافر مراد ہے خواہ وہ مشرق ہو خواہ وہ اہلِ کتاب سے ہو خواہ وہ دیریہ ہو اور مرتد تو ویسی خارج ہے اس سے مسلمان نے کسی قسم کا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے تو اگر لڑکی مسلمان ہو لڑکا جو ہے وہ غیر مسلم ہو کسی بھی قسم کا غیر مسلم ہو فرمایا گیا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اپنی بچیوں کا نکاح غیر مسلموں سے نہ کرو مسلمان کا جو یعنی لڑکی کا جو نکاح ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کسی کافر غیر مسلم کسی کتابی غیر کتابی مشرق تہریہ کسی قسم کے کافر سے مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور آج تک کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا ہے اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں ایک بڑی حکمت تو یہ ہے یعنی بڑی حکمت میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ تابع ہوتی ہے شہر حاکم ہوتا ہے تو اس کی طبعیت میں مسلمان ایک کافر کی اس انداز پر طبعیت میں رہے اس کے تحت رہے اس کے زیر رہے اور اس انداز میں اس کی ہو کر رہے یہ شرف اسلام کے خلاف ہے یہ اسلامی عظمت کے خلاف ہے اسلامی عظمت کے اندر مداہنت نہیں ہے اسلامی نظام کے اندر اسلام کی جو اسلام کا جو وقار ہے اسلام کی جو عزت ہے اسلام کی جو عظمت ہے اس کا بڑا ہی زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے کہ مسلمان کی لڑکی کافر سے نگاہ کر لے یہ شرف اسلام عظمت اسلام اور وقار اسلام کے منافی ہے وقار اسلام کے خلاف ہے اس بنا پر قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر اس بات سے منع کر دیا کہ خبردار جو اپنی بچیوں کا جو نکاح ہے وہ کافروں سے کیا ہو فرمایا اور مسلمان مرد ہے اگرچہ کہ وہ غلام ہے غلام کہہ کر ایک استیارہ مراد لیا گیا ہے غریب ہے خستہ حال ہے اتنا زیادہ مستحقم نہیں ہے مطلب کہ معاشرے میں اس کی اتنی عزت یا وقار نہیں ہے فرمایا کہ لیکن مسلمان ہے اس کا مسلمان ہونا کیا شرف کیا کمال اور کیا فضلت رکھتا ہے فرمایا گیا خیرم من مشرک یہ مشرک سے بہتر ہے غیر مسلم سے بہتر ہے کفار سے بہتر ہے ولو آجبکم اگرچہ کہ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہو کہ جناب کیا تم تفریق کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حیرانگی ہوتی ہے اگرچہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ کم ہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں بہت کم ہیں بہت کلیل ہیں دل کے اندر اگر کسی کے یہ باتیں ہیں تو ہنگی باہر نہیں نکلتا باہر نکالنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر ایک ہو جائیں مسلمان اور غیر مسلم ایک ہو جائیں مسلمان اور غیر مسلم ایک کس طرح ہو سکتے ہیں جب قرآن انہیں الگ قرار دے رہا ہے ہمارے دینی معاملات الگ ہیں ان کے دینی معاملات الگ ہیں شادی اور بیعہ ہے جو ہے اس کا تعلق بھی ایک دینی معاملے سے ہے یہ ایک دینی فریضے کی ادائیگی ہے قرآن کریم فرقان حمید اس کے حکامات بیان کر رہا ہے اس اعتبار سے یعنی ان حکامات پجبندہ عمل کرے گا تو دینی فریضے کی ادائیگی ہوگی کہ اس نے اس انداز پر نکاح کیا جس انداز پر نکاح کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے سے دیا تھا تو یہ کیسے متصور ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ کر احکامات کو چھوڑ کر فرامین کو چھوڑ کر دنیا کی روش پر چل پڑے جس طرف ہوا کا بہاؤ ہے وہاں چل پڑے اپنی گردن سے اطاعت کا پٹہ نکال دے نہیں مسلمان کی گردن میں اطاعت کا جو پٹہ ہے یہ تو رہے گا یہی اس کے شان ہے یہی اطاعت اسے کامیاب کرے گی اور یہی اطاعت اسے داخل جنت کرے گی اور یہی اطاعت اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے داخل ہونے کا دروازہ ہے اگر کوئی مطلب کے جری اور بے باق آدمی ہیں تو یقینی طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت نہیں رکھتا اور اگر اس کی بے باقی اور بڑھ کر ہے بغض اور انات کی طرف ہے پھر تو وہ اپنی ایمان کی فکر کرے تو آج کے معاشرے کے اندر آج کم ہے ہو سکتا ہے کل اسے لوگ زیادہ پیدا ہوں جو اس بات کی تلقین کریں اس بات کا دست دیں اس بات کو لے کر آگے بڑھائیں کہ نہیں جناب یہ کیا باتیں ہیں یہ سب ہو سکتا ہے مسلمان عورت جو ہے کافر کے نکاح میں چلے جائے اس میں کوئی حاج نہیں ہے جو یہ کہے اسے یہ آیت دکھا دیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے رشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت واضح طور پر بیان کر چکا وَلُوْ آجَبَاكُمْ تمہیں اگرچہ عجیب لگتا ہو کہ غلام سے نکاح کرنا بہتر اور ایک خوشحال کافر سے نکاح کرنا کم تر کام ہے یقینی طور پر کم تر کام ہے کیونکہ یہاں شرف ایمان موجود ہے یہاں ایمان موجود ہے صاحب ایمان شخص موجود ہے اور وہاں ایمان نہیں ہے ایمان سے جب کوئی شخص خالی ہے تو دنیا کی تمام عظمتوں تمام کمالات اور تمام بھرائیوں سے گویا کہ وہ خالی ہو چکا ہے اب معاملہ یہاں پر یہ ہے قرآن مجید فقان حمید کی اس آیتوں بارکہ کے دہت علماء نے ایک اور بحث کی وہ یہ بحث کی کہ اللہ رب العزت نے اس آیتوں بارکہ میں جو اسلوب بیان فرمایا وہ یہ فرمایا وَلَا تُنْكِهُ اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ اے بچیوں کے جو سرپرست جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں اے بچیوں کے اولیاء ان کے سرپرست اور جو ان کے نکھے بان ہوتے ہیں بیٹی کا باپ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بعض صورتوں میں جو ولی ہے وہ بیٹا بھی ولی ہوتا ہے تو اولیاء جو ہیں اس کی ایک پوری تفصیل ہے فقہ اسلامی کے اندر تو اس آیت مبارکہ میں جو نسبت کی گئی ہے نکاح کرنے کی وہ اولیاء کی طرف کی گئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بچیوں کے نکاح میں ان کے جو باپ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور یہاں سے ایک نیا جو چپٹر ہے وہ کھلتا ہے اگر آپ یہ تعلق سمجھ چکے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی بچیوں کا نکاح کافروں کے ساتھ نہ کرو تو اب یہاں ایک علمی بحث شروع ہوتی ہے اس موضوع سے ہٹ کر ایک اور جدہ گانا بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکی خود اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے کوٹ میریچ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جو مسلمانوں کے آئمہ ہیں وہ اس معاملے کے اندر مختلف رائے رکھتے ہیں امام شافی رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے بڑا سکت ہے امام شافی رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر جو نگاہ کیا جائے وہ باطل ہوتا ہے لیکن امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بالفرض والد کی رضا مندی کے بغیر یا ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح چند باتوں پر موقف ہوتا ہے نکاح باطل تو نہیں ہوتا چند باتوں پر موقف ہوتا ہے ان چند باتوں کا نام ہے مسئلہ کفو اگر وہ لڑکی اگر وہ لڑکی جس نے نکاح کیا ہے لڑکے کے ساتھ تو لڑکا چھے چیزوں میں ہم پلا ہو تو نکاح ٹھیک ہے ہو جائے گا اگر چکے والد راضی نہیں تھا ولی راضی نہیں تھا اور اگر یہ ان چھے چیزوں میں لڑکے کے ہم پلا نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ امام عظم کے مذہب پر بھی ایسا نکاح نہیں ہوا کرتا وہ چھے چیزیں کنسی ہیں ان چھے چیزوں کے اندر ایک مال ہے اور مال سے مراد صرف اتنا مال ہے کہ وہ لڑکے کا جو نان و نفقہ ہے ضروری طور پر وہ ادا کرنے پر قادر ہو اسی طریقے سے دیانت ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ لڑکا برے اخلاق اور بددیانت قسم کے کانہ ہو اس میں سے ایک جو چیز جو زیادہ تا درپیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کا جو پیشہ ہے یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر گھور کریں کہ جتنے بھی لوگ ہند سے ہجرت کر کر آئے ہیں پاکستان میں تو مختلف کمیونٹیز جو ہیں مختلف پیشے اپناتے تھے مثال کے طور پر ایک کمیونٹی ہوتی ہے جولا ہے وہ کپڑے بننے کا کام کرتی تھی ایک کمیونٹی ہوتی تھی جنہیں کنجڑے کہتے ہیں وہ سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے ایک کمیونٹی کساب ہونا ہے اسی طریقے سے کمہار جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے ان کا پیشہ یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے برطن بناتے ہیں تو یوں مختلف کمیونٹیز مختلف پیشے کیا کرتی تھی لیکن فی زمانہ گوزشتہ تیس چالیس سال سے اس میں چینج آتا گیا اور اب پیشے جو ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ خاص نہیں رہے اب پیشے جو ہیں وہ فردی طور پر سامنے آ چکے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی جولایا ہے تو وہ جولائے رہے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ سنار بن چکا ہو تو ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ لڑکہ اس کی جو ذات ہے ایسی ایسی کم تر نہ سمجھی جاتی ہو معاشرے کے اندر کہ جس سے جو ولی ہے اس کو آر محسوس ہو تو یہ مسئلہ ایک کفو ہے میں نے زمنی طرح بیان کیا اور اس مسئلے پر گفتگو کسی اور آیت مبارکہ کے تحت اللہ نے چاہا تو ہوگی فیلال ایک نقطہ یہاں پر نکل رہا تھا کہ نکاح کی نسبت یہاں پر اولیاء کی طرف کی گئی ہے کہ تم ان کا نکاح نہ کرو آگے فرمایا گیا اولائی کا یدعونہ النار جو کفار ہیں ان میں کیا برائی ہے کفار میں برائی یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف ان سے دوستی کرو گے ان سے قلبی تعلق رکھو گے ان سے مراسم بڑھاؤ گے ان سے الفت اور محبت کا معاملہ رکھو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اولائی کا یدعونہ النار یہ جو لوگ ہیں تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ لبرلزم یہ دہریت اور یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ پروموٹ کی جا رہی ہیں مختلف انداز کے ساتھ ان کے سرچشمیں جو ہیں کہیں بھی آپ چلے جائیں ان کے سرچشمیں آپ غیر مسلموں میں پائیں گے غیر مسلموں کے اندر ایک مسلمانوں کے تعلق سے ایک اندرونی طور پر بغض ہوتا ہے اناد ہوتا ہے اور ان کا سب سے بڑا حدف جو ہے مسلمان کا ایمان ہے اس ایمان کو لے کر مختلف حملے ہوتے رہتے ہیں آگے فرمایا گیا واللہ یدعو الیلجننت والمغفرہ اللہ تعالی اے مسلمانوں تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف آؤ اللہ تعالی سے معافی مانگ لو اللہ تعالی گناہ ماں فرما دے گا بے اذن ہی اپنے حکم سے تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف جنت کی طرف اور چونکہ اس مسئلے کے اندر سوچنے والے سوچیں گے یہ حکم کیوں بیان کیا گیا یہ تفریق کیوں بیان کی گئی اور یہ لائن کیوں کھچی گئی تو اس لیے مزید تاقید کے لیے اللہ رب العزت آخر میں یہ فرما رہا ہے وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لَعَلْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ سمجھ پائیں انہیں احساس ہو بیداری ان کے اندر پیدا ہو ان کے اندر خوش پیدا ہو وہ چکننے ہو جائیں تو یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کا تعلق مسلمان کے ایمان سے ہے ایمان کے قوت سے ہے اور اسلام کی عظمتوں سے ہے اسلام کی عظمتوں کے اسلام کی عظمت اور وقار اور جو اسلام کی ایک بڑائی ہے اس کے ساتھ ہے اس لیے اس بات کو بیان کر دیا کہ مسلمان کا جو نکاح ہے کسی صورت میں بھی مشرقہ سے نہیں ہو سکتا اہلِ کتاب سے بات صورتوں میں ہو سکتا ہے اور جو مسلمان لڑکی ہے اس کا نکاح کسی طور پر کسی قسم کے کافر سے نہیں ہو سکتا یہ خلاصہ تھا جو اس آیتوں بارکہ سے ہم نے سیکھا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے احکامات پر آحادیث تیبہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں